سن وہ بھی اس سے پہلے میں اکنالیج کرنا چاہتا ہوں کہ جان صاحب کے سگے باتیجے اور باتیجی بھی اس پنڈال میں ہیں ہیدر تکی صاحب تشریف رکھتے ہیں تکی صاحب کے سبزادے اور شاہستہ باجی میں بچپن سے ان کو دیکھتا ہوں اور وہیں گارڈن ایسٹ میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے میٹرک میٹرک میں تو وہاں جانا شروع کیا تھا لیکن جان صاحب امروہ کے سکہ بند عدیبوں میں ایک بلکل مختلف اور باغی آدمی تھا جان صاحب ایک بلکل الگ تھے رئیس بھائی کا اپنا ایک معاملہ الگ تھا اور تکی صاحب جو ہے اور اس خانوادے نے اور بھی بہت لوگ پیدا کیے اور بڑے بڑے لوگ پیدا کیے جس میں صادقین اقبال مہدی اور بھائی منور سعید اور شاہستہ باجی کے میاں ممتاز سعید جنہیں ہم شمن بھائی کہتے تھے وہ بھی کمال کے آدمی تھے تو وہاں سے آپ سمجھیں کہ اگر ہماری کوئی زینی بلوغت ہوئی یا کوئی لکھنے پڑھنے کا شوق ہوا جاننے کا شوق ہوا تو وہ ان کے گھر سے تھا گارڈنیز سے اور میں اور منہ مذرباز جنہیں کہتے ہیں اور ان کی خالہ اللو بیا یعنی عزرہ وہ اپنی آلیہ امام تو وہ ہمیں چسکہ لگ گیا وہاں آنے جانے کا اور عجیب دیوتاؤں کی دیویوں کی باتیں فلسفے کر کے اور دنیا کے سارے بڑے فلوسفر کا تذکرہ تاکہ صاحب ایسے کرتے تھے جیسے یہ ان کے دوست ہیں بھانجے بتیجے ہیں چچا مامو ہیں اور ہم شروع میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کنیک کرنے کی کوشش کرتے تھے ان سے پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا بہت کم لوگ جو جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے چوتھے بھائی بھی تھے بھائی ابباس وہ کونے میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ہمیں بلا کے کچھ جملے ایسے کہتے تھے جو میں اس مجلس میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ ان کی کیا رائے ہوتی تھی اور ایک تخت ڈال کے اس پہ سفید چادر پہ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوتے تھے اور جیسے غالب کا وہ شیعر ہے نا کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بھائی منور سعید یہاں تشریف لے آئیے اور ان کے بھی چچا تھے ان کے لیے بھی بہت ساری تعلیہ اور ان کا بھی ایک واقعہ ہے میں یہ خود سنائیں گے کہ جب یہ اپنے نکاح کے لیے گئے تھے شبانہ باجی سے تو اس وقت گفتگو ان کے سسر سے ان کی کیا ہوئی تھی یہ بتائیں گے خر تو وہاں سے وہ لڑ گیا کام اور شروع ہو گئے تو پھر سارے گھروں کی خاک چھانی سرخے سبزے درمیان والے سب تو سلیم احمد کے گھر کمر جمیل کے گھر شوکر صدیقی کے گھر نصار بزمی کے گھر اور بھی اس طرح بھائی احمد امدانی وہ بھی کمال کے لوگ تھے اور یہ بتائیے سوری قطع کلامی کی بوافی چاہتا ہوں یہ بتائیے وہ کونسا ایسا شعر تھا وہ کونسا ایسا شاعرانہ لمحہ تھا جب آپ کو جان صاحب کی عظمت کا احساس ہوا کہ بھائی یہ تو کمال کے شاعر ہیں بھائی یہ عظمت اور یہ سب کلیشے ہیں اور امپیکٹ چھوڑتا ہے شاعر اپنا ٹھیک ہے جی اور جان صاحب باغی تھے اور جان صاحب پریٹینڈ بھی کرتے تھے کہ میں باغی ہوں کبھی کبھی نہیں بھی باغی ہوتے تھے تو وہ انہوں نے ان کا اسٹائل بھی یہی تھا ٹھیک ہے ہاں انگری ینگ مین باغی سماج کا اور جان صاحب مجھے برا نہ لگے کسی کو تو جان صاحب ہمارے سماج کے سب سے پڑے لکھے آدمی تھے جتنی زبانوں پہ ان کا عبور تھا اور مجھے ہمیشہ سے تھوڑے سے مشکل پسند اور نئی ترقیب اور استحارے ایڈیمز اپنے بنانا تو کوئی سنائیے نہیں سنائیں گے آپ لوگ میں بھی سناؤں گا تو مجھے تو کہیں کہیں اچھا مجھے بچپن سے میں نے غالب کو پڑھا امیر کو پڑھا سبھی کو پڑھا اپنے سینئرز جو باتیں کرتے تھے اور اقبال کو ساتھویں جماعت میں پڑھ لیا غالب شروع میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن پروگرام مجھ پہ نہیں ہو رہا تو مجھے جان صاحب قریب تر غالب سے لگتے تھے اچھا واہ غالب سے میں سب سے قریب اس کی وجہ نکتہ افرینی غالب والی اور وہ جو ایک مزا کا پہلو ایک الگ سے لے کے آنا سماج پہ زمانے پہ ساتھ والوں پہ تنس کرنا وہ بھی اور کہیں کہیں مجھے وہ قرط الین حیدر لگتے تھے وہ جی ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت سب سے سنجیدہ بات ہے اگر آپ نے آگ کا دریاب پڑھا ہو تو جیسے وہ دو آزار سال آپ کو آگے لے جاتی ہے اور وہ کریکٹر لا کے روز مرہ زندگی میں گوتم نیلمبر کا آپ کے ساتھ لے آتی ہے تو جان صاحب کی شاعری میں وہ کرون اولہ سے لے کے اور سب کیریکٹر آپ کو ان کی نظموں میں ملتے ہیں ان کی شاعری میں ملتے ہیں اور جس طرح رئیس بھائی یا تقیب بھائی تھے یہ مختلف زمانوں کے مختلف ان کے ساتھ فلوسفر کے ساتھ شاعروں اور عدیبوں کے ساتھ ان کی مجلس رہتی تھی تو یہ کیا سبب تھا پھر کہ ان کی پوری ساٹھ سال کے ہوئے ساٹھ برس کی عمر میں ان کی پہلی کتاب اور ان کے زندگی میں آخری کتاب چاہتی ہے جس کا سبب کیا تھا دیکھیں میں پہلی بات تو ان کی نیچی زندگی یہ بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا ٹھیک ہے جی نہیں نہیں اس کے بیچ میں پہلو آتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ اتنا کافی ہے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کو اچھا وہ مطلب آج کل بس شام کو سوتے ہیں صبح ایک کتاب لے کے آ جاتے ہیں بہت معمولی شاعروں کی پچاس پچاس کتاب ہیں جان صاحب کے سامنے پھر غالب تھا جان صاحب کی اگر نظر تھی نا وہ اگلے زمانوں پہ تھی تو وہ میر صاحب کو نہیں دیکھتے تھے وہ غالب کی اتنی پدلی سی کتاب دیکھتے تھے اور خود سو دفعہ غالب کی طرح چیزوں کو کاٹتے تھے اور ان کے رنگ بے شمار تھے وہ ان کے اتنے رنگ تھے کہ کچھ نکلتے جا رہے ہیں اور کچھ ابھی نہیں نکلے اور اسی کی وجہ ہے کہ آج پورے دنیا میں جہاں اردو پڑی لکھی اور سمجھی جاتی ہے وہ مقبول ترین شاعر ہیں اور وہ ان لوگوں میں بھی مقبول ترین شاعر ہیں میں بھی ختم کروں گا جی جی ان لوگوں میں بھی مقبول ترین شاعر ہیں جنہیں بہت اچھی اردو بلکل نہیں آتی ابھی میں سینڈ لویس میں تھا میرا کوئی دوست ہے وہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے وہ ان کے مجھے شیر سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یار یہ ہے تو مشکل لیکن یہ میرے دل سے کنیک کرتا ہے جب میں شکاگو آیا چار لوگ بات کر رہے تھے جان کی بات کر رہے تھے آپ یورپ ابھی ہو کہیں ہندوستان میں جتنے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ایک میٹھا رگوں میں سرائیت کرنے والا ایسا زہر تھے کہ جون جون وقت گزرتا جاتا ہے ان کی پرتیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہے تو وہ جان صاحب میں تیہ کیا تھا کہ میں دس بیس پچاس برس کا آدمی نہیں ہوں اور وہ کہتے بھی تھے اور جان صاحب نے اور عارف امام نے اور میں نے ایک دفعہ جنید اسکوائر اے ون جنید اسکوائر جہاں ان کا دفتر بھی تھا بیٹک بھی تھی ساڑھے تین گھنٹے کا رات کو چائے کی پیالیوں پہ ہم نے ایک سیشن کیا تھا اور اس میں وہ دیریے بھی تھے وہ شیعہ بھی تھے وہ کافر بھی تھے اور وہ سب کچھ تھے اور جان ہر بڑے لوگوں میں سے وہ تھا کہ نیا خیال نیا آئیڈیا اور تہذیب اور پوری تاریخ اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی تھی جیسے غالب کہتا ہے اور میں تو تیس پیتیس برس جتنی بھی میری ان کے ساتھ رہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ان کے ساتھ کے لوگ جو بھی تھے ان میں نومائن شاعر ہمارے پاس انور شہور صاحب ہیں ہمارے علیم بھائی تھے یا جمال تھے کوئی بچا نہیں ان کے سہر سے ان کے اثر سے کوئی بچا نہیں ہے تو جان کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اتنا ایار آدمی تھا وہ اتنا اقل مند آدمی تھا اس کی نفس جو تھی اگلے زمانے پہ تھی اور اس کو پتہ تھا کہ بہت سارے نہیں رہیں گے میں رہ جاؤں گا اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی کہ چالیس سال میں کتاب آ جائے پچاس سال میں کتاب آ جائے وہ بعد میں جب تک یہ زبان ہے یا زبان بھی نہیں تیزیب باقی ہے تو جان باقی رہے گا جی تو وہ میری زندگی پہ بھی بے انتاثر جان صاحب کے پورے خاندان کا کوئی ایک شیر تو سلا یہ نپیس نہیں ایک نہیں آپ نے ایک ذکر کیا کہ جب یہاں خون خرابہ تھا یہ تھا جی میں بھلا عام طور پہ جان صاحب بے شمار پولیٹیکل شیر ہیں ان کے میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں جب وہ سب چل رہا تھا اور رینجرز آ گئی تھی اور سب اس میں میں دو چار شیر آپ کو ایک شیر سناتا ہوں ہو کا عالم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے ہو کا عالم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے شہر خاموش ہیں شوریدہ سروں کے ہوتے کراچی پر ہے یہ پورا ان کا مرسیہ ہے نوہ ہے ہو کا عالم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے شہر خاموش ہیں شوریدہ سروں کے ہوتے جو سزا اور ہو شاہد کوئی مقصود ان کا یہ شیر دیکھیا جو سزا اور ہو شاہد کوئی مقصود ان کا جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں گھروں کے ہوتے ہیں اور اور فیملی اسٹرکچر پہ آپ ان کا شیر سنیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق خاندان سے نہیں تھا اور وہ کچھ نہیں تھے حالانکہ وہ اپنی جمع پونجی ساری کم آئی جب گارڈنیز کا مکان بکا اس وقت اسی لاکھ روپے جس سے ڈیفینس میں چار گھر خریدے جا سکتے تھے اپنے بچوں کے نام کر کے گئے ایک ایک روپیہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام کیا ٹھیک ہے ان کا شیر ایک کہ اب جو رشتوں میں بندہ ہوں تو کھلا ہے مجھ پر کیوں پرند اُڑ نہیں سکتے ہیں پروں کے اوت اس طرح سارے اور اس طرح سے بے شمار مشاعرے جان بھائی مشاعروں میں نہیں جاتے تھے ہمارے بغیر ہم چھے آٹھ دوست ہوتے تھے پھر یہ ہمارے جونئر عباس فروخ شعب تنویر ہمارے پیچھے اور ہمارے ساتھ یہ مذہر عباس کرن سلیم ساجر اور ہم چھے آٹھ دوست تھے اور وہ کہتے تھے یہ میرے گھنڈے ہیں کیونکہ بتتمیزیاں ہوتی تھی جان بھائی کے ساتھ اور ہم نے کرفیوں نافذ کرتے تھے لوگ ہم سے ڈرتے تھے زیاؤلک کا دور تھا سب دو نمبر مال مارکیٹ میں تھا سارے اچھے لوگیں ٹی وی پہ اخبار میں پابند تھے جان صاحب کو ہم لے کے نکلے ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ہمیں نظر آ گیا تھا ایک گردشے ستارہ میرے ہاتھ آ گئی میں جمع کر رہا تھا کسی آسمان کو تو اس طرح کی ایک اور مثال عزیز عامد مدنی ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن جان صاحب پہ میرے خیال میں میں بہت بات کر لی اور میں بہت میں تو جان صاحب کا قرض ادایی نہیں کر سکتا میں نیم پڑے لکھے ایک گھرانے کا آدمی جس کا کوئی تعلق عدب سے ثقافت سے کلچر کا نہیں تھا میری تربیت انہی چند گھرانوں نے کی ہے شاہستہ بھا جی آپ کے گھرانے کا منو بھائی آپ کے گھرانے کا اور کچھ ایسے ذاتی لوگ ہیں جن کا میں بہت ہی احسان مند ہوں یہ بہت مشکل راستہ ہے جس پہ میں بھی چل رہا ہوں میرے ساتھی بھی لیکن یہ مشکل راستے پہ کیسے چلنا بھی انہوں نہیں مجھے سکھایا کیا کہنے کیا کہنے آشان صاحب بہت